بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن اثر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا اسی لیے آپ کو آدم کہا جاتا ہے آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتی ہیں حضرت آدم لہ اسلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے خجور کا درکت بنایا گیا جیسا کہ حضرت مولا علی شیعر خدا سلام اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے ایک روایت میں ہے کہ خجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باو کے مٹی سے پیدا فرمایا آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ حضرت جبرائیل نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا آپ نے سارا واقعہ بیان کیا اس پر زمین کہنے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کچھ چیز خراب کی جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹائے اور عرض کی اے میرے رب زمین نے تیری پناہ مانگی ہے تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا عدب کرتے ہوئے واپس آ گیا ہوں اور اسے پناہ دے دی ہے پھر اللہ پاک نے حضرت میکائل علیہ السلام کو بیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بیجا جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے لگ کیا ہے تم ہی اس کو ملانا اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی ہوا کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی اے آدم ٹہر جائیے پہلے ان کا مہر ادا کیجئے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ پر تین یا دس مرتبہ درود پاک بیجیں چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی ہوا سے نکاح ہو گیا اس سے ملوم ہوا کہ رسول کریم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے نو سو ساٹھ برس کی زندگی پائی جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی ایک ہزار برس کی تھی کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمریں آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی آپ نے جب حضرت دعود علیہ السلام کی عمر کو ساٹھ سال دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میری عمر کے چالیس سال میرے پوتے دعوت کو دے دے تو یوں آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو دو فرزند عطا فرمائے حابیل اور قابیل لیکن شیطان کے وسوسے حسد اور نفرت نے عجب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروایا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے تو ایک دن اللہ نے جبریل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بیجا اور فرمایا اے آدم اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نصب سے انبیاء اور علیہ زمین تک پہنچیں گے اس کا نام شیس رکھنا شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا میرا جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈونڈنے لگے اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈونڈ رہے ہیں ان فرشتوں نے کہا جاؤ تمہارے بابا چند دینوں کے مہمان ہیں آپ کے تمام فرزن دوڑتے ہوئے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بسترے بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بس اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا جیسے ہی بی بی ہوا نے موت کا فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شہر کو اپنے سجدہ نہیں ہونے دوں گی اللہ کی نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا اے ہوا مجھ سے دور ہٹ چا ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں آج اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان تو حائل نہ بن پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے فرشتہ موت کیا بول تو نہیں کہ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر ایک ہزار سال ہے اور ابھی تو مجھے نو سو ساٹھ سال ہوئے ہیں تو ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی آدم آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے چالیس سال آپ کے پوتے دعود علیہ السلام کو دے دیے جائیں بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کے خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یوکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں حضرت آدم کی کم اور مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں کچھ مورخین کی نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا تو کچھ کے نزدیک جبل عبی قبیس اور کچھ کے نزدیک عراق اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے سہن یا اندر اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آن پہنچا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا یعنی حضرت شیث علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے جانشین میں نے اللہ سے سنا تھا کہ انقریب اس زمین پر ایک بہت بڑا دفان آئے گا اگر تم اس وقت تک موجود رہے تو میرے جسم کو اس کشتی نو میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وسیعت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نو میں سوار کرے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب دفان نو آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی ہوا کے جسم مبارک کو بھی سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدوین کی جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی